مغربی دنیا کے عوام کو ان لوگوں کی سعوبتوں اور مشکلوں کی تصویر دکھانا تھا جو جنگ یا شورج صدا علاقوں میں خوف کے سائے میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں چہرے بہت کچھ بتاتے ہیں میں نہ مشرق سے تعلق بکتی ہوں نہ مغرب سے نمائش میں ایک پاکستانی امریکن آرٹس سادیا یاسمین خٹک اور ایرانی نجاد امریکن شیلا مہوچین کی پینٹنگز کی نمائش کی گئی سادیا یاسمین خٹک کا تعلق ایک پاکستانی پشتون خاندان سے ہے جو کئی سال پہلے افغانستان اور پاکستان کی سہرت کے قریب شورج صدا علاقے سے امریکہ آ کر آباد ہوا یہاں مغرب میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کیسے امریکہ اپنے لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں نہیں سوچا جاتا جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان بچوں عورتوں اور مردوں کے حقوق کا کیا جن سے ان کے گھر چھن گئے لیکن سادیا یاسمین خٹک کے برعکس امریکہ میں پیدا ہونے والی شیلا مہوچین کا کہنا تھا کہ ان کے آرٹ کا مقصد ان ثقافتی پابندیوں اور بندشوں کو سامنے لے کر آنا ہے جن کے باعث مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں میں اپنے آرٹ میں ان دو تہذیبوں کا عقص دیکھتی ہوں جن میں میں پلی بڑھی دو بالکل مختلف ثقافتیں میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں ایرانی ہوں لیکن میں امریکہ میں پیدا ہوئی اس لیے میں امریکی بھی ہوں اور اسی چیز نے مجھے آرٹ کے ذریعے اپنے خیالات کو ظاہر کرنے پر آمادہ کیا نمائش کے منتظم جان چیمبرز کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشیں لوگوں کو اپنے سے مختلف لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع فرام کرتی ہیں آج ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جو صدیوں سے موجود تو ہیں لیکن ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی لوگوں کے نظریات مختلف ہوتے ہیں لیکن بحث و مباسہ ایک صحت مندانہ قدم ہے جس کے بعد لوگ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں یہ تصویریں لوگوں کے حساسات کے ترجمہ نہیں کرتی ہیں کسی ایک تہذیب یا ثقافت کی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے حساسات مغرب میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جو یہ آرٹسٹ ہمیں دکھاتے ہیں اور یہ کہ کیسے آرٹ انسانی جذبوں کی اکاسی کرتا ہے نمائش میں آنے والے مقامی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے درمیان دوری اصل میں تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان دوری ہے اور کسی بھی طریقے سے اگر ہم مختلف تہذیبوں کو سمجھ پائیں تو یہ چیز لوگوں کو قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے ساکب الاسلام اردو ویو اے واشنٹن